نمشکہ دوستو سواگت ہے آپ سے بھی لوگوں کا آپ کے اپنے چینل ٹیڈرشٹ آئیے میں دوستو آج میں بات کرنے والے بلیٹ کم گروپ کے اوپر سٹوک میں اب گراوٹ کی سروع دو چکی ہے اب کیا یہاں پر پینک کرنا چاہیے اس کی اوپر ہم بات کرنے والے اب کہاں تک گرے گا سٹوک اور کہاں خرید ہے اب اس کی اوپر ہم بات کر لیتے ہیں تو چلی دوستو اس کی اوپر بات کر لیتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہم چارٹ سے شروع بات کرتے دیکھیں یہاں پر کچھ اس طریقے سے پیٹن چلا ہے لگاتار ہم نے جو ہے اوپر سائیڈ یہاں پر جو ہے کریٹ کری ہے اور یہاں پر جہاں جہاں ہم نے مطلب گراوٹ جو یہاں پر ملی ہے تو لگوا گئے یہ گراوٹ جو ہے ہمیشہ یہاں پر جو ہے بیس پرسنٹ سے پچیس پرسنٹ کے آس پاس ہوتی ہے میں ایک زمارہ اگر آپ پچیس پرسنٹ کی گراوٹ مال لے نا تو گرت نہیں ہوگا دیکھیں پچھلی بات جب ہم یہاں پر جو ہے نائنٹی روپیز میرے خیال سے نائنٹی کے آس پاس سے گرے تھے نبی روپے پر کیا تھا نبی روپے پر دوستو یہاں پر میں نے کہا تھا کہ ستر روپے تک جائیں گے تو یہ ہم کو ستر روپے تک جاتے ہوئے ہی دکھا تھا یہاں پر جو ہے ہم نے وہ گراوٹ پوری کری لمسم یہاں پر اگر بات کریں تو لمسم 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 ہم یہاں پر بیس سے پچیس پرسنٹ کی گراوٹ ہو چکی تھی اب کی اگر بات کریں تو اب بھی دوستو یہاں پر جو ہے بیس سے پچیس پرسنٹ کی گراوٹ کی سمبھاونا ہے اور یہ یہاں پر at least ہم جو ہے یہاں پر یہاں پر اگر بیس سے پچیس پرسنٹ کی نہیں بھی ہوئی نا تو بھی ہم کو یہاں پر ایٹ لیسٹ ایٹ لیسٹ یہاں پر جو ہے پچس روپے سے تیس روپے کو کھونا پڑے گا یہ تو انوان آپ لگا کے چلیے کیونکہ یہاں پر جو ہے بڑے پر ہم آ چکے ہیں ایک سو تیس روپے پر ہے اور وہاں سے ایزلی چار چار پانچ بار پرسنٹ کر کے اگر ٹوٹیں گے نا تو ایزلی آپ کا جو ہے سیدھے یہ بیس سے پچس روپے جاتے ہو دیکھیں گے لیکن اتنا کلیر ہے کہ یہاں پر آپ کا جو ہے سو روپے کا جو لیول ہے یہ لیول آپ کا نہیں ٹوٹنے والے یہ لیول تو نہیں ٹوٹنے والے یہ تو سرتی وعد ہے اور اگر یہ لیول ٹوٹنا تو آپ کا یہ ٹیٹر سٹیری والا سو سیر اور کھرے لے گا یہاں پر تو سو سیر تو مت خطر بائیے یہاں پر میں پچاس سیر اور لے لوں گا لیکن یہاں پر جو ہے اتنی گرابٹ رکیے سو روپے کا لیول نہ ٹوٹے تو یہ اچھا ہے اور یہ ٹوٹے گا بھی نہیں کیونکہ اس کا کوئی ریزن نہیں ہے کہ سو روپے کا لیول جو ہے وہ آپ کا ٹوٹ جائے مطبع ساری چیزیں اچھی ہیں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے ایک فنڈامنٹل سٹوک ہے فنڈامنٹلی اچھا چل رہا ہے ایسا بھی نہیں ہے کیونکہ ٹیکنیکل جو ہے وہ اس کے ٹیکنیکل بہت بیک ہوں تو ایسا بھی کچھ بھی نہیں ہے جس کے وعیے سے ہم سو روپے کا جو سائکلوجیکل لیول ہے وہ ٹوٹتے ہوئے نظر آئیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ سو روپے کا لیول تو نہیں ٹوٹنے والا ایٹ لیسٹ جو ہے جیسا کی ہم نے پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ ایک سو پینتر سے ایک سو چالیس کے آس پاس اس کی پروفٹ وکنگ دیکھی جائے کیونکہ آر ایس آئی جو ہے وہ نبی کے آس پاس ہوگا آپ سمجھیں گا آر ایس آئی جو ہے آپ کا نبی کے آس پاس پہنچ گیا ہے اور یہ سٹوک بھائی صاحب یہیں سے ٹوٹ گئے ہیں ایک سو چالیس کا ہائی اور پھر اس کے بعد ڈاؤن سائیڈ ڈاؤن سائیڈ اور ڈاؤن سائیڈ تو تیار ہیے یہاں پر صرف آج ہم نے سکس پوائنٹ ایٹی فائی پوائنٹ سکس پوائنٹ ایٹی فائی بھائی یہاں پر جو ہے کھو دیئے ہیں ایٹ لیسٹ ابھی جو ہے اپنے کو اٹھارہ روپے یا اٹھارہ نہیں تو سیدھے سیدھے پندرہ روپے تو یہاں پر کھونا ہی ہے تو تین لوہ سرکٹ آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں تین سے چار لوہ سرکٹ تین سے چار لوہ سرکٹ کے بعد چار لوہ سرکٹ اگر ہو جاتے ہیں یہاں پر بہت اچھی بائنگ کی جگہ رہے گی لیکن ایک بات میں بتا دوں جو نیچے سے ہولڈ کر رہے ہیں نیچے سے بہت نیچے لے اس طرح سے پچاس روپے ساٹھ روپے یا ایون یہاں سے اور نیچے تو اگر اس سے اور نیچے اگر آپ کرتے ہیں تو اور اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ موقع جو ہے وہ نکل گیا میرے ہاتھ سے اور میں سو روپے پر خرید نہیں پایا تھا ٹھیک نا لگاتار جو ہے اپر سرکٹ اپر سرکٹ اپر سرکٹ اپر سرکٹ اپر سرکٹ تو اس طریقے سے یہاں پر جو ہے کھیلہ چل رہا تھا تو میں آپ کو بطاؤں کہ یہاں پر اگر آپ کو ایڈ کرنا ہے جیسے آپ کو پچاس شئر اور خریدنے ہیں یا سو شئر اور خریدنے ہیں تو آپ کو جو ہے یہاں پر دیرے دیرے خریدنے ہیں شٹارٹ کر دینا چاہیے یعنی چاہر lower seser اگر آپ مانکے چل لے ہیں نا تو سو شئر اگر آپ خریدنے ہیں تو آپ کو ہر lower سرکٹ پر پچیس شئر جو ہے خرید لینا ہے اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں پچیس شیئر اگر آپ خرید لوگے نا سو شیئر آپ کی چار لوگ سرکٹ پورے بچائیں گے آپ کا جو بھی ایوریج بنے گا دیکھئے دس روپے مت دیکھئے اگر آپ کو سو روپے نظر آ رہے ہیں ملتے ہوئے دس روپے ایک مہنگی چیز پر چکانا کوئی غلط بات نہیں ہوگی اگر آپ کو اس میں ویلی دکھائی دے رہی ہے سو روپے کی تو سو روپے پانے کے لیے دس روپے تو ایٹ لیسٹ ہم چھکا ہی سکتے ہیں تو سیم ٹو سیم ویسی ہے کہ ایوریس تھوڑا سا اوپر آ جائے گا تو یہاں پر کوئی بھی پرابلم نہیں ہونے والی ہے اور یہاں پر اگر کوئی بھی یہاں پر جو پرابلم آگے ہمیں پتا ہے کہ نہیں ہوگی تو پھر نہیں ہوگی تو اس چیز کے لیے دھیان رکھیں برائیٹ کومیون تو بھئی ہے دل کے پکے لوگ ہیں برائیٹ کومیون تو برائیٹ کومیون جو ہے وہ اپنا ایک اچھی طریقے سے جانتے گی وہ نے کرنا کیا ہے یعنی اگر مارکیٹ میں اگر کسی شیئر کے بارے بات کرے نا تو اتنا بندہ وہ نہیں جانتا ہو جتنا ہم سبھی برائیٹ کومیون جانتے ہیں کیونکہ ایک ایک ریسرچ جو ہے وہ ہم نے کر رکھ کیا اور ایک ساتھ بات کر رکھ کیا تو کوئی بھی پرابلم نہیں ہے بس یہاں پر جو ہے یہ تھوڑے سے دن جو خراب ہے جو تین چار دن ہے وہ تھوڑے سے گجر جائیں اور یہاں پر جو ہے پھر ہم ایک ہائی لگاتے ہوئے دکھیں گے اب یہاں پر ایک چیز سمجھ لیجئے میں آپ کو بتاتا ہوں نئی تیجی کی سروعات کب ہوگی نئی تیجی کی سروعات تب ہوگی جب ہم یہ ہائی جو ہے نا یہ جو ہائی ہے یہ ہم کروس کر دیں گے دیکھیں یہ اب ایک لیول ہے جسے ہمیں کروس کرنا آج کے جو ہائی ہو میرے کوئی ابھی دھیان نہیں ہے ایک سو چالیس ایک سو اکتالیس روپے کا ہائی ہوگا جہاں تک ہے کیونکہ ایک سو چوالیس تو پہنچا ہی نہیں تو جیسا کی یہاں پر جو ہے ون پھوٹی ون کی لیول یا ون پھوٹی کی لیول سے ہم نے جو ڈاؤن سائیڈ دیکھیں نا وہی آپ کا ایک ایسا لیول ہے جس سے پار کرنے بعد جو ہے ہمیں سوئنگ دیکھنے کو ملا گا اور چارڈ جو ہے وہ اچھی طریقے سے اوپر جاتے ہوئے دیکھے گا دوستو اگر ریٹن کی بات کریں نا تو آج تو ہم نے 4.97 کھو دیا ہے ایک ہفتے میں نے یہاں پر جو ہے 15% کے آس پاس کا ریٹن یا سائیت 15% سے اوپر کا ہی ریٹن ہوگا اگر ہم بات کریں ایک منت کی تو یہاں پر ہم نے 80% کے ریٹن گین کرے ہیں یا 88% تھا میرے کو دھیان نہیں لیکن 80 سے اوپر ہے ٹھیک نا 80 سے اوپر ہے اور یہاں پر جو ہے آپ کا ریٹن جو ہے وہ اچھا خاصہ ملنا ہے اتنا کوئی بھی کسی بھی سٹوپ کا دب دبا نہیں ہے کہ آپ کو 80% کا ریٹن جو ہے وہ ایک مہینے میں دے دیں مارکیٹ کے اندر تو ایک undervalued company کھرینے کا benefit جو ہے وہ آپ کو سیدھا ملتا ہوا دکھائی دے رہا ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے جو گرام اٹھا رہی جھیل جائیں گے جنہیں نیا خریدنا ہے نا وہ سوچے کی بھی یہ کیونکہ جو لوگ ہیں نا جو نئے لوگ خریدے ہیں وہ کیا سوچتے ہیں کہ بھی آج گرائے کل یہ اور گرے گا پرسوں اور گرے گا اور نرسوں اور گرے گا اور پھر بھی یہ جب اتنی گرامٹ ہو جاتی ہے تب ہم سوچتے ہیں کہ بھی یہ خریدیں کی نا خریدیں کیا یہ اسٹوک یہاں سے اور نیچے آنے والا ہے پھر ان بندوں کا کیا ہوتا ہے وہ بندے ہو جاتے ہیں اس گولے میں جب اپر سرکٹ لگنا سٹارٹ ہو جاتا ہے یہ سرکٹ میں تو یہاں پر جو ہے ایک دکت والی بات ان لوگ کے لیے ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ کو ٹرسٹ ہے تو آپ دھیان رکھے گا ایک اچھے ریٹن یہاں پر اچھے خاص ریٹن ابھی بھی ہم نے کوئی بھی گین نہیں کیے تیار ہے اس مہینے کے یعنی دسمبر کے انڈ تک یعنی 31 دسمبر تک ہم ایٹ لیسٹ یہاں پر جو ہے سب کچھ ٹھیک رہا تو 200 پلس کے لیول آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے رسائی کے اگر بات کے لیے تو دیکھیں جیسا کہ سیم تو سیم نائنٹی آج نائنٹی کا رسائی ہو جاتا ہے اور نائنٹی سے ہم نے سی دیو رانج جو ہے وہ نیچے کی اور بھڑ دی ہے اور رسائی دیکھیں اوبر واؤٹ سی سی آئی اوبر واؤٹ ویلیم اوبر واؤٹ منیفلر انڈیکس یہاں پر جو ہے تھوڑی سی گرابٹ لانے پڑے گی تو یہی ایک چیز ہے جسے ہمیں سمجھنا چاہیے اور ڈرنے ہی تو بالکل بھی بات نہیں ہے کوئی دکت کی یہاں پر جو ہے دکت کی یہاں پر لگتا ہی نہیں ہے کہ کوئی پرابلم آ سکتی ہے ایکویجیشن کی خبر آیا تو سونے پر سواگ ہو جائے اور ہو سکتا ہے کہ ایکویجیشن کی خبر کے بعد اگر اس سال میں آ جاتا ہے اس سال کے انتو تک آ جاتی ہے یعنی دسمبر کے سٹارٹنگ میں ہی اگر آ جائے نا تو ہم ایزلی دو سو پچاس کے اوپر نکل جائیں تو ایکویجیشن کا مجھے لگتا نہیں کہ اس سال کچھ آنے والا ہے ایکویجیشن نہیں ہے مسکل ہے نہیں آئے گا اب دیکھیں مارکٹ کیپ جو ہے وہ چودہ ہزار تین سو چونسٹھ کا ہو چکا ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے مارکٹ کیپ میں بھی تھوڑی سی گراب اٹھائی گی اور سنکر سرما جی تو اپنے ساتھ ہی ہیں تو وہ تو پوشٹ ہی کرتا رہتے ہیں آج کل جرور ان کے ٹویٹ کو دیکھیں ایون یہاں پر جو ہے ٹویٹر پر ایویلیویل ہے اپنا ٹیڈرز ٹائری تو اس کو بھی تھوڑا سا فالو کرنے سوچئے بھائی تو یہاں پر اگر ہم بات کریں تو پی ریشو آپ کے فیور میں ابھی بھی ہے انڈسٹری پی اور ان اسٹاک کے پی میں ٹین پوائنٹ کا ڈیفرنس رہ چکا ہے تو یہاں پر جیسا ہی میں نے بتایا کہ ہم جو ہیں اگر پچاس کا پی ای ریشیو اگر ٹچ کر جائے تو بھی گھورانے کی کوئی دکت کی بات نہیں ہے کیونکہ ایفل کا ایفل کا جو پی ریشیو ہے وہ بہت اوپر ہے ٹھیک نا دیان رکھے گا سو کی اوپر ہے اور یہاں پر اگر ہم ٹریڈ ڈیکس کی بہت اوپر ہے تو ٹریڈ ڈیکس بھی مہنگا ہے تو آپ کا جو بی سی جی ہے وہ بھی مہنگا ہونا مانگتا ہے اب لاسٹ میں یہاں پر آج کی ستری کی بات کرتا ہے تو دیکھئے سکسٹی تری پوائنٹ ایٹین پرسنٹ کی ڈیلیوری ہوئی ہے دھیان رکھے گا آج کے دن پچپن لاک شیئرز ٹریڈ ہوئے ہیں اور اس میں پیتر لاک شیئرز جو ہے وہ ٹریڈ ڈیول کونٹٹی میں گئے ہیں یعنی لوگ کھرید کر جا رہے ہیں تو اس میں کوئی بھی دکت کی بات نہیں ہے اپنے یہاں یہاں پر جو ہے بلکل بھی یہ سوچنی جرد نہیں ہے کہ برائٹ کم گروپ بہت زیادہ نیچے جانے والا ہے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے تھوڑی سی گراوٹ پھر آر ایس آئی جو ہے آپ کا صدر جائے گا پھر ہم اوپر کی اور چلنے کے لیے تیار ہوں گے ایٹلیس دوستو تو چھونا ہی ہے اس دیسمبر میں دھیان رکھے گا چاہے مارکٹی گراوٹ آئے چاہے کچھ بھی آئے تو تیار آئیے دیکھتے رہیے اور بنے رہیے ٹریڈ ڈائری کے ساتھ اور ٹوٹر پر جو ہے ایویلیبل ہے دھیان رکھے گا اس کے بارے میں تو وہاں پر جا کر آپ اپ ڈیٹ پا سکتے ہیں تو اگر آپ کو چاہے کچھ بھی دیکھاتا ہے چاہے کچھ بھی دیکھاتا ہے چاہے کچھ بتانا ہے چاہے کچھ کہیں ویسی لمکہ کیا اور اگر آپ کو یہی پیٹے کیا لیا ہے پیٹے کیا لی کے لئے چاہے میں ویچھیں شکریب پیٹے کیا پیٹے کیا لیکن کو جرود ہوئے گا تاکہ آپ کی پاس نینے نیتینا نوٹ کریں رہے ہو تو آپ دیجیمیش جاگت ہوگی رہے تخنیلی و تو دنوا دوستو